پھر ذرا میرے سوالات کے جواب دیتے رہیے آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے ہیں اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جب تا چلا جائے آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلا فلا آدمیوں کے حق ادا کر مگر یہ جاتا نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو چھپ چھپ کر دست سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلا فلا خرابیوں کو مٹا دے مگر یہ ایک انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کار دے یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کار دے چور کا ہاتھ کار دے بیسیوں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکمت کی قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کار دا جا سکتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے اگر آپ کو کوئی ملازم یہ رویہ افتیار کرے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے مگر ان احکام کو بجا لانے کے لئے اپنی جگہ سے جمدش تک نہیں کرتا بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے ہزار دانہ تصویر پر خدا کا نام جبتا ہے اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد عابد بندہ ہے یہ غلط تہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی ٹو غیروں کی انجام دیتا ہے احکام غیروں کے سنتا اور مانتا ہے قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے اور اپنی اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلا ورزی کیا کرتا ہے مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے آقا ہی کا نام جبتا رہتا ہے اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اپتیار کرے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے موں پر نہ مار دیں گے جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے تنخواہ مجھ سے لیتا ہے اور نوکری دوسروں کی کرتا ہے زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے غانوم کو توڑتے ہیں افکار و مشرقین کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ان کی نماز اور روزے اور تسبیح اور تلاوت قرآن اور حج و زکاة کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں یہ غلط تینی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب سے نواقف ہیں ایک اور نوکر کی مثال لیجئے آقا نے اپنے نوکروں کے لئے جو وردی مقرر کی ہے یہ چھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے بڑے عدب اور تازین کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ہر حکم کو سن کر اس طرح چھک کر بسر و چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لگتا ہے آقا کے خلاف ان کی سادشوں میں حصہ لیتا ہے اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں اس میں یہ کمبخت ان کا ساتھ دیتا ہے رات کے انہیرے میں تو آقا کے گھر میں نقم لگاتا ہے اور صبح بڑے بفادار ملازموں کی طرح ہاتھ بان کر آقا کی سمت میں خاضر ہو جاتا ہے ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے یہی نہ کہ وہ منافق ہیں باغے ہیں نمک حرام ہے مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ بان کر قبلہ روح کھڑے ہونا گھٹلوں پر ہاتھ رکھ کر چھکنا زمین پر ہاتھ کے کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک دھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکو زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ موظمہ جا کر کعبے کے گرد تواف کرنے کا نام عبادت ہے غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی اور اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے جو چاہے کریں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی اداعات کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لئے مقرر کی آپ کا ہر فیل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے اس پرس پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب تینداری اور عبادت ہیں اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور نا جائز کیا حلال کیا ہے اور حرام کیا فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے مثلا آپ روزی کمانے کے لئے نکلتے ہیں اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر سر کیا یہ سب عبادت تھا اور یہ روٹی گھر لاکر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حق داروں کو کھلائی اس سب پر آپ عجر و ثواب کے مستحر ہو گئے آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے آپ نے اگر کسی دیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مسئیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے آپ نے اگر باچیت کرنے میں جھوٹ سے غیبت سے بدگوئی اور دلازاری سے پرہیس کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے باچیت میں سرک کیا وہ سب عبادت میں سرک ہوئے پس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کی قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں اس عبادت کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلا وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلا وقت اس کا بندہ نہیں ہوں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلا وقت خدا کی بندگی و عبادت کے لئے ہے اور فلا وقت اس کی بندگی و عبادت کے لئے نہیں ہے بھائیو آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کا نام ہی عبادت ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز اور روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے نماز آپ کو دن میں پانچ وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے زکاة آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کہاں قدا کرو حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے زکاة زکاة ہے اور حج حج ہے لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکو اور سجدہ کرنے اور بھوپ پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکاة کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے مردے کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناکھ سب ہی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان نہیں ہوتے اس لئے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر خدا کا خوف اس کی محبت اور اس کی وفاداری و اطاعت نہ ہو جس کے لئے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہو گیا موسیقی 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 موسیقی